اسلام علیکم ورکم تو صورت سالوشن تمام ایسے ایسے جو آن لائن ہمارا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جو آف لائن یوز کر رہے ہیں ان کے لئے انسٹرکشن ہے سافٹ ویئر میں دو قسم کے میسج ہوتے ہیں جو پاپ اپ میسج ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایرر میسج جو سافٹ ویئر میں کسی بھی جگہ کوئی سافٹ ویئر کے انٹرنل کوئی ایرر ہو تو اس کی وجہ سے وہ ایرر میسج ہوتا ہے بہت بہت سارے میسیج سافٹ ایر میں ایسے ہوتے ہیں جو الارٹ میسیج ہوتے ہیں جو کہ ان کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور یوزر کو گائیڈ کے لیے ڈیویلپ کیا جاتا ہے کہ یوزر کوئی بھی ڈیٹا رانگلی ڈیٹا انٹر نہ کرے جو ڈیٹا ڈیٹا بیس میں کلکولیشن میں یوز ہونا ہے وہ غلطی سے کوئی ڈیٹا غلط انٹر نہ ہو تو ان میسیج کو جو بھی کوئی میسیج آپ کو پاپ ہوتا ہے جب آپ جوز کر رہے ہیں تو آپ سے سابس کوئی بھی یوزر ہمارا سافٹ ایر یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی سافٹ ایر یوز کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میسیج کو ریڈ کیا کریں کہ وہ میسیج کہنا کیا چاہ رہا ہے اس میں آپ کو اگر وہ آپ غلط سے پڑھیں گے تو آپ کو مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے گا فار ایکزمپل میں آپ کو ایک ایک ایکزمپل دیتا ہوں کیے آپ ہمارا آف لائن انسٹالمنٹ منیجمنٹ سسٹم ہے اس میں آپ اس پیج میں آپ نے کسٹومر کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے کسٹومر کا جب ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ لکھنا ہوتا ہے ایکاونٹ نمبر یہاں پہ ایکاونٹ نمبر ہے جو اس کے بغیر تو سسٹم کلکولیٹ نہیں کر پتا یہ بہت ضروری ہے کسٹومر کا نام فاضر نام بھی ضروری ہے باقی یہ فون نمبر یہ باقی ضروری ہے اس میں آپ کی عیس کے لیے بہت سارے ڈیٹا ہم نے ڈیفالٹی انٹر کر دیا فار رکھ FELD ہے یہ چیزیں انٹر کر دیں ہیں تاکہ آپ کو اگر ان فیلڈ کو آپ نے کچھ نہیں لکھنا تو جسٹ آپ فون نمبر لکھیں نام لکھیں اور سیپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا اب فار ایسی پر آپ اسی پی یوزر ہے اس نے کیا کیا یہاں پہ اس نے ایکاونٹ نمبر لکھ دیا فار انپلی ایکاونٹ نمبر ہے یہ ہی پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ آلریڈی آویلیبل ہے یا نہیں ہے اگر یہ اکاؤنٹ آلریڈی بک ہو چکا ہے آپ لگا چکے ہیں تو سسٹم آپ کو بتایا گا کہ یہ اکاؤنٹ آلریڈی الارٹیٹ تو اس کو آپ نے یہ کیئر کرنی ہے دوسرا نام ہے نام آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں کمال نام ہے اس کے بعد آپ نے فون نمبر فارغم فون نمبر میں اس میں سے یہ کر دیتا ہوں آپ میں سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ہے اب یہ tidak دے رہا یہ آپ کو nawet کر رہا ہے کی یہ پلیز فیل آل ریکار یہ کہہ رہا ہے پلیز فیل آل ریکڈ فیلڈ یہ جو فیلڈ کے اسے یہ میسے سارے فیلڈ毒 ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو فیلڈ سارے چیک کریں ان میں سے آپ نے کوئی فیلڈ جو ہیں بلینک ہوا امپٹی چھوڑا ہوا تو یہ ہمارا فیلڈ امپٹی ہے اس کی بجہ سے یہ کہہ رہا ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ نمبر آپ آپ اس کو سسٹم میں ان کر رہے ہیں یہ جو اکاؤنٹ نمبر آپ پسا ان کر رہے ہیں یہ một جب آیا یہ تو یہیں پہ جب آپ اکاؤنٹ نمبر لگا تیں یہیں پہ پہ سسٹم آپ کو بتا دیتا ہے جب آپ کو بتا دیا کہ اکاؤنٹ آویلیبل ہی ہے تو یہ ای کہین مستفیل پڑی ہے یہ تو اکی ہو گئی ہے اس میں آپ چیک رہے ہی کہ خیلط ہی ہے یہ میں جو کہہ رہ易 ہے یہ追ی ہے اکاؤنٹ نمبر آپ کو یہ چیک تھے تو آپ یہاں سے کوئی ہو گیا Forward yss ہے اب دوسرا ایرر رہ جاتا ہے کہ فیل آل ڈیکوائیڈ فیلڈ اٹمینز کہ آپ نے کوئی فیلڈ اس میں خالی چھوڑا ہو دیئے فیلڈ آپ نے خالی چھوڑا ہوا ہے اس کو آپ ان کریں گے تو آپ کا یہ روک کے ہو جائے گا اس کو ہم اس میں کچھ بھی لیکھ دیں تو یہ ہم آپ نے آپ نے سیو کیا ہے تو یہ دیکھیں سیو ہو گیا ہے اسی طرح باقی ہر پیج پہ جو ہے جو ڈیٹا ڈیٹا بیس میں ریکوائیڈ ہے جس پہ کوئی کالکولیشن پر فارم ہونی ہے تو ان پر چیک پوائنٹ لگا ہوتا ہے کہ آپ غلطی سے جو ڈیٹا رانگ انٹر کر دیں گے تو آگے جا کے پھر جب آپ اس کا اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے وہاں پی ایرر دینا شروع کر دے گا تو اس کے لیے جو ہے اس میں ہر جگہ پہ یہ چیک لگے ہوتے ہیں تو اس میں پلیز آپ سے ریکویسٹ اس ویڈیو میں ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی تھی کہ جو بھی کوئی آپ کو یہ پاپ آپ ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایرر دے دیتا ہے وہ اب ہمیں کال پہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہم کسی وقت نہیں ہوتے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے یہ تو ایرر آنا شروع ہو گیا ہے یہ تو مسئلہ آگیا ہے اس میں اگر ایک مطلب اور سے اس کو پڑھ لیا جائے تو وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ سافٹ ایر کا ہے یا میرا اپنا مسئلہ ہے پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے انسٹیکشن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی پریشانی بھی کام ہوگی ساتھ ہماری بھی کام ہوگی اللہ حافظ